موسیقی اسلام علیکم میں ہوں سائرہ سید اور آج میں آپ کو لارڈ فوڈ کے مشہور پانوالے سے ملوانے جا رہی ہوں جن کے ہاں ہوتی ہے بہت سی پان کی ورائٹیز اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام محمد نائم نائم صاحب ہوں سے بتائے آپ کب سے لارڈ فوڈ میں کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں کیا پان کے ورائٹیز آپ پیش کرتے ہیں جی الحمدللہ ایک سال سے میں یہاں پر کام کر رہا ہوں اور کام کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے لارڈ فوڈ میں ہمیشہ رش رہتا ہے تو اسی طریقے سے جو میرا کام ہے میرے کام میں بھی اسی طریقے سے رش رہتا ہے تو یہاں گاہک آتے ہیں آپ کے پاس کتنے گاہتے ہیں کتنے پان لگاتے ہیں اب دن کے الحمدللہ یہ شام کو ایبننگ میں سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اور ایبننگ میں کھانے کے بعد تو آپ دیکھیں گی تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس اتنا رش ہوگا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا کال سننے کا ارے واہ ماشاءاللہ تو اور ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے لوگ کی کون سا پان کھانے ہم نے جی دیکھیں ہمارا جو فیمس پان ہے لارڈ او فوڈ میں وہ ہمارا سب سے زیادہ فیمس فائر والا پان ہے اور یہ لاہور میں چند لوگوں کے پاس غالباً ہوگا اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ انٹرڈکشن جو ہم نے کروایا لارڈ او فوڈ کی طرف سے فائر پان کا فائر پان میں نے تو اس کا نام پہلی بار سننے آپ میرے لئے فائر پان ہی لگائیں گے ابھی جی انشاءاللہ ابھی آپ کے لئے فائر پان تیار کر دیتے ہیں چلیں جی لگانا شروع کریں پھر فائر پان اور مجھے ساتھ ساتھ بتائیں بھی ہماری آڈینس کو کیا کیا ہوتا ہے اس فائر پان میں کیا آگ لگی ہوتی کیا ہوتا ہے اس میں جی وہ ساری چیزیں میں ابھی آپ کے سامنے اس میں ایڈ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ نورملی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسے ریڈی کر لیتے ہیں تو کھانے کے لئے جب وہ بلکل ریڈی ہوتا اس میں فائر ہوتا ہے اور فائر کے بعد جو ہے نا وہ جس نے کھانا ہوتا ہے اسے کھلانے کے لئے تب تک آگ چلتی رہتی ہے جب تک وہ کھانا چاہے یہ تو پھر بڑا مزے کا انٹرسٹنگ سا ہے اور کون کون سی ورائٹیز آپ یہاں دیتے ہیں جی الحمدللہ ہر ورائٹی کا پان ہے جیسے ڈرائی فروٹ والا پان ہے اور اس کے علاوہ شاہی پان ہے سام خوشبو ریگولر ہوتا ہے مٹھا پان ہوتا ہے ریگولر اور اس کے علاوہ جتنی بھی پان کی ورائٹیز ہیں لاہور میں جو مشہور راجہ صاحب ہے وہ بھی ہمارے پاس چوکلٹ پان ہے اور ڈرائی فروٹ پان ہے بھنٹی والا پان ہے اور شاہی پان وہ جو میں آپ کو بتایا ہے اس میں لوگ شاک سے کھانے آتے ہیں بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں کھانے کے لئے چلے باتیں تو ہماری چلتے رہیں گے آپ میں لئے پان بھی لگائیں اچھا اب ساتھ ساتھ آپ میں یہ بھی بتاتے رہے آپ نے اس میں کیا کیا لگایا اور کون کون سی چیزیں یہ بڑے مزیددار سے خوبصورت سے رنگوں کی چیزیں پڑی ہوئے تو کیا ہے یہ جی سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہے یہ پان کا پتہ ہم پہلے سے اس میں اس کو بولتے ہیں کتھا اور چونہ یہ کتھا چونہ ہم پہلے سے اس کو ریڈی رکھتے ہیں تاکہ جلدی میں کسٹمر نکل جائے تو اس کو یہ چیز آویلیبل ملے اس کے بعد ہم نے صرف موڈیریل یوز کرنا ہوتا ہے اب ہم اسے سٹارٹ کریں اور یہ دیکھیں اس میں انہوں نے کتنے مزے سے یہ آگ لگا رہے اور یہ آگ بھی لگ گئی ہے اور یہ پان اب یہ مجھے کھلانے والے ہیں میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہو بھی پان کھانے کے لیے اور بہت ڈر بھی لگ رہے ہیں کہ پان کی ایکسپیئرنس کیسا ہوگا آپ پدہ نہیں اتنا مزے کا اوڈھم قسم کا پان میں نے آنشک کھانے کے لیے اتنا بڑا مزے کا اتنا چیز ہے کہ ابھی بھی میرے موہ میں چل رہی ہے چل رہی ہے آپ نے کھونکہ یہ کھونکہ لڈر فوڈ آئے اور یہاں کا فائر پان ضرور ٹیش کریں اٹس آسوم جتنا در لگ رہا تھا آپ اتنے اس سے بھی زیادہ مزے ہا رہے ہیں میں نے اس پان کو جوائے کری ہوں آپ لوگ بھی لڈر فوڈ ضرور ہے اور اس پان کے باقی ساری ورائٹیز کے مزے ہوڑا ہے ساری وگاہ نکاریز کے مزے ہا smallestیک ending اور شیط میں بھی زیادہ مزے رہا تھابی موسیقی